بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہمارک جویت آج کے تفسر میں بات کریں گے پاکستان کی پولیس کی میں کافی دن سے اسی پر پروگرام کر رہا ہوں لیکن آج جو میں آپ کو بات بتاؤں گا آپ بھی سوچ پہ پڑ جائیں گے کہ کیا وجہ ایک طرف جب سے یہ لہور میں باقیہ پیش آیا جو موٹر ویب کے نام سے آج کل چال رہا ہے مگر اس کے بعد بھی بے شمار واقعہ پیش آ رہی ہیں ایک طرف تو پوری قوم کو بڑی غیرت آئی ہوئی اس وقت اور دوسری طرف انہی میں سے وہ لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان میں تیزی آ گئی کل بھی میں نے بتایا تھا بہاول پر میں ایک بچی کا لیپ کیا جب وہ پولیس ٹیشن گئی تو مقدمہ درج نہیں ہوا اور فیصل آباد میں بھی ہوا اسلام آباد سے بھی ہمیں خبر ہے مختلف شہرم میں اس طرح کے واقعات میں اور تیزی آئے پوری قوم ایسے جاگ کے ایسے ایسے بیانات سوشل میڈیا پر دیر ہی تھی جیسے بہت ہی شرم آئی ہو اس قوم کو مگر اسی قوم کے ایسے جوان بھی ہے جو ملکل ہی ان کو کوئی نہ شرم ہے نہ ہیاء ہے اور وہ دھڑک ہو کے جناب لوگوں کے گھروں میں انگس کر بھی ریپ کر رہے ہیں بچوں سے بھی اور بے شمار باقیات ہے مگر جو اصل موضوع ہے وہ آج کا ہے جناب کی عابد کس طرح پولیس سے بھائی جاتا ہے آج آپ یہ سنکر ہیران اس لیے نہیں ہوں گے کہ آپ کو پتا ہے کہ پولیس پاکستان کی جو اس کے کارنامی ہے وہ کسی سے بھی میرا نہیں خیال کے یہ نہ ہوکے اس کو پتا نہ ہو چھپے ہوگا نہیں ناظرین یہ کہانی جو شروع ہوئی یہ کس طرح شروع ہوئی اب مختلف لوگوں نے تفسرے کی یہ بتایا مگر میں آپ کو بالکل ٹھیک بتا رہا ہوں کہ یہ جو لوکل پولیس تھی وہ اس میں ملوث ہے اور آئی جی صاحب کو وزیراعظم کو وزیراعلا کو پتا چل چکا ہے کہ یہ پولیس کے بغیر کام نہیں ہوا مگر کیونکہ وہ لوگ بھی ڈرتے ہیں کہ کل کو ہماری جب گورنمنٹ چلی جائے گی تو یہی پولیس آلے پھر ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں جس طرح آج کل آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کے ساتھ ہو رہا یا زرداری کے ساتھ ہو رہا میں نے کئی پروگراموں میں بتایا کہ سیاست دان ان لوگوں کے پیچھے ہوتے ہیں اب یہ تھوڑا سا ہم پیچھے چلیں گے کہ جو انکواری کا پتہ چلا کہ یہ لوکل جو پولیس تھی انہوں نے ان ڈاکوں کو ان چوروں کو وہ جنہوں نے یہ کاروائی کی اطلاع دیب قیدہ طور پر اور وہاں پہ نارمل آپ سوچے تو موٹر وے پہ گاڑیاں بہت تیز ہوتی ہیں وہاں سے کس طرح ڈاکوں کو کوئی خواب آنی تھی کہ یہاں پہ گاڑی خراب اور اسی وجہ سے وہ اور ہی طور پر وہاں پہنچے اب ان کا پروگرام یہ تھا کہ سرے لوٹ مار کرنے مگر کیونکہ یہ لوگ پہلے اس طرح کے کام کر چکے تھے تو انہوں نے سوچا کہ پولیس جو ہے ہمارے پیچھے ہے ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا اور انہوں نے وہ ریب بھی کیا عورت کا جو وہاں سے آپ اصاب لگائیں کہ یہ جو لوگ بھی تھے ان کے تقریباً سولہ مقدمات ہیں اور سنگین پولیس نے جناب کوئی ایسے مذہبوت ثبوت نہیں دیئے کوئی اس طرح کے یعنی کہ کاروائی نہیں کی کہ ان کی زمانت ہوگی ایک مہینہ پہلے بھی یہ عابد اور اس جو ہے یہ جیل سے رہا ہوا اور اس کا ایک ساتھی ابھی تک جیل میں ناظرین آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ تین سو پولیس والے اپریشن کے لیے جاتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے اور عابد وہاں سے غائب ہو جاتا ہے کیسے غائب ہو جاتا ہے یہ جناب آپ کو اطاعت دیتے ہیں کہ یہ پولیس کے اندر ہی لوگ مجود ہیں جو اس کو اطلاع دیتے ہیں اور جیسے ہی پولیس چاہتی ہے وہاں سے وہاں پہ تو وہ پہلے اس کو اطلاع مل چکی ہوتی ہے وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے یہ آپ بتا رہے ہیں کہ سندھ میں چلا گیا مدھا نہیں کہاں چلا گیا پشابر چلا گیا ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا یہ بعد میں آپ کو تقریباً ایک ہفتہ پہلے تفسر میں بتا چکا ہوں کہ وہ بندہ اتنی جلدی پکڑا نہیں جائے گا 99 فیصد وہ بندہ پکڑا نہیں جائے گا ایک فیصد پر بھی ہم راکھ لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جناب علی ایک سیاسی بندہ نہیں کافی بندے اس کے پیچھے اور بڑے بڑے سیاست دان بھی اس میں اب اس کے پکڑے جانے سے ان کے بھی نام آئیں گے اور پولیس کے بھی اور یہ جو بھی لوٹ مار ہوتی تھی وہ پولیس آلوں کا حصہ ان کے پاس مہتا تھا وہاں سے صرف ایک ایسی اچوں کو گرفتار کرنا اور بتانا کہ ہاں انہوں سے پوچھکش کریں کہ وہ پوری لوگ ہی اس میں ملوث ہیں اس ایریے کے وہ کریمنل ہیں سب وہاں پہ اتنے اتنے بڑے کرائم ہوتے ہیں اس ایریے میں کہ آج تک پولیس کو خبر نہیں تھی یہ لوگ اس بندے کو پکڑنا ہی نہیں چاہتے کس طرح آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے اپریشن ہو رہے ہیں کئے بھی کہیں کئے بھی کہیں اور وہ بندہ ان سے پکڑا نہیں جا رہا کبھی اس کی بی بی کو پکڑ لیتے ہیں کبھی اس کی سالی کو پکڑ لیتے ہیں کبھی اس کے کسی رشتہ دار کو پکڑ لیتے ہیں وہ نہیں پکڑا جا رہا عمران خان صاحب جب آپ نے حکومت سنبھال لی تو آپ نے کہا کہ ہم یہاں پہ ساس ہوتے لے پولیس آلے لے کے آئیں گے ہم یہاں پہ پولیس کا نظام بدل دیں گے دو سال میں آپ کو یہ پتہ نہیں کہ لاہور کے اس ایریے میں کریمنر پولیس آلے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کی کارکردگی ہے اب جو لوگ پی ٹی آئی کی ہیں وہ تو غلط کو غلط نہیں کہتے ہیں جس طرح نون لیک آلے بھی اسی طرح ہی ہے مگر حقیقت جب بات کرتے ہیں تو یہ پھر نراز ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جی عمران خان اتنی جلدی کیا کر لے تیس سال کا گاندہ کیسے ساف کرے اور جناب جنہوں نے کام کرنا تھا وہ کر لیتے ہیں وہ آکے صرف باتیں نہیں بتاکے چلے جاتے لوگوں کو اگر آپ کو یہ پولیس ٹھیک کرنی ہو آپ کیا کیا خیال ہے کہ یہ پولیس آپ ٹھیک کر لیں گے کس طرح کریں گے آپ یہ پولیس ٹھیک چالیس سال سے ان لوگوں کو غلط کاموں کی عادت پڑی ہوئی ہے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں تشدد میں ملوث ہوتے ہیں آپ کس طرح ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں یہ پولیس آپ سے ٹھیک نہیں ہوگی آپ جو مرضی کر لیں عمران خان صاحب آپ دیکھ لیں ابھی ایک افتہ بھی نہیں ہوا اور دوسرا بہاولپور میں واقعہ پیش آیا ہے وہاں پہ بھی پولیس نے کاروائی نہیں کی کوئی رپورٹ درج کرانے آیا تو اس سے کہا کہ آپ صلاح کر لو کس طرح ان لوگوں نے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اپنے اپنے ایلگیے میں یہ حکمران وہاں کے یہ بادشاہ جنا یہ جو چاہیں وہاں پہ کرواتے ہیں اب ہم نے منڈے کو آپ کے ایک پروگرام دکھانا ہے ہم دکھائیں گے نائن ورہز ٹی وی آلے بھی کہ یہ پرائیویٹ جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ جا کے اتنا تشدد لوگوں پہ کیا جاتا ہے اور اسی طرح کسی یہ بھی جرائم پیشہ افراد ہے ان کو بھی پناہ دی جاتی ہے کسی بھی بندے کو یہ اٹھا کے لے آتے ہیں پہ ذرا کمزور ہو اسی طاقتوار کے سامنے بھی یہ تشدد کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کتنے یہ ظالم لوگ ہیں عمران خانسہ آپ کو کسی نے آج تک یہ مشورہ نہیں دیا آپ یہاں تو بہت بولے ہیں یا آپ کرنا نہیں چاہتے کہ یہ پلیس ٹھیک نہیں ہو نیوالی آپ سے آئی جی لے ہے دو سال میں آپ نے کتنے آئی جی بدل لیے کس طرح کچھ فرق پی ہے آپ کے وہاں بھی جرائم پڑھتے جا رہے ہیں اب یہ پلیس آرے جو اطلاع ان کو دیتے ہیں آپ نے انکواری کی کس نے اطلاع دی ایک سوچ نہیں ہے نہیں بات تین سو لوگ کے موبائل فون چیک کریں نا کہاں کہاں کال کی انہوں نے سب کے ذرا پتا کریں آپ کو پتا چل جائے گا کس نے اطلاع دی جدید دور ہے جناب اتنا بڑا کام نہیں ہے جتنا بڑا آپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یاد اس کو پولیس کے مقابلے میں مروا دیں گے یا غائب کر دیں گے بڑا بندہ اتنی جلدی ملے گا نہیں 99 فیصل میں نے آپ کو بڑا دعویٰ کر دیا آپ جو مرضی کر لیں یہ پولیس ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو فوج کی ضرورت ہے جناب پاک فوج جہاں بھی آپ نے دیکھا پاکستان میں مشکلات آئیں ہر وقت پاک فوج نے کرمان گیاں دی اور پاک فوج ہی ہے جو اس کو ٹھیک کر سکتی پولیس کو وہ اس طرح ٹھیک کر سکتے کہ پاک فوج کو اس کے ان کے جو مکس کریں ان کے درمیان سب سے پہلے اور جتنے ایس ایچو ہے یہاں پہ بڑے بڑے فیصل ہیں مہاں پاک فوج ہونی چاہیے آپ ان لوگوں سے توقع کرتے ہیں کہ یہ آپ کو جناب کوئی اچھا حرصد دیں گے یہ کیس پکڑ لیتے ہیں جب پریشر پڑتا ہے اور جہاں پہ ان کو پتا ہوا تھا کہ ہم نے خود مسئیبت میں پڑ جانا ہے تو پھر یہ وہاں پہ کاروائی بھی اس طرح ہی کرتے ہیں ناظرین آپ دیکھے کے پولیس تشدد کیوں یہاں تک پہنچتے ہیں لوگ وہاں پہ مختلف جگہ پہ بڑے بڑے جو سیاستدار ہیں ان کی سوشل میڈیا پہ ویڈیو چال رہی ہے وہ اپنے سامنے خود بھی تشدد کرتے ہیں پولیس کے سامنے پولیس کی جرت نہیں ہے کہ ان کے سامنے بات کریں کیونکہ یہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کو حرام کھانے کی عادت بڑی ہوئی ہے یہ ان لوگوں سے لے لے کے کھاتے ہیں یہ پولیس آلے سیاستداروں کے غلام ہیں انہوں نے عمام کو غلام بنایا ہوا اور سیاستداروں نے بھی عمام کو غلام بنایا ہوا اب جو وزیر اللہ پجاب ہے وہ بڑے عرام سے بات کر کے بتا دیتے ہیں میں یہ جی نوٹس لے لیا یہاں سے نوٹس وہ کوئی فائدہ بھی دو نا کل ایک میں بندے کی بات سن کے پریشان ہو گیا پانچ سال کا بچہ سلامباد میں اس کا قتل کر دیا گیا پہلے اس کے ساتھ غلط کام کیا گیا وہ دربردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے بندہ بچا رہا اور ہائی کورٹ پر سے جن لوگوں نے چار بندے ہیں قتل کیا ان کی زمانتیں ہونے لگی اب آپ خود ساب لگائیں کہ وہاں پہ کس طرح آپ ٹھیک کر سکیں سب سے پہلے جتنے یہ پولیس آلے ہیں ان کی انقواری کریں ان میں فوج اندر داخل کریں فوج کو بتائیں کہ ان کو کس طرح عقل دینی یا کس طرح حرام کھانے سے منع کرنا اور فوجی ادارتوں میں ان پولیس آلوں کے خلاق بھی مقدمات چلیں تاکہ ان کو بھی پتا چلیں اور اسی پولیس سٹیچن کے سامنے جہاں جہاں انہوں نے جرائم کی ہیں ان کی چھترولوں نہیں چاہیے لٹکا دیں وہاں پہ ان کو دیکھتے ہیں کس طرح پولیس ٹھیک نہیں ہوتی آپ بچوں والی باتیں عمران خان صاحب اور وزیر اللہ صاحب کر رہے ہیں ان لوگوں کو آپ ٹھیک کریں گے کبھی بھی نہیں کر سکتے ان لوگوں کو جب تاکہ سزا نہیں دیں گے پولیس آلوں کو ان کی صفائی نہیں کریں گے تلیم یا آفتہ لڑکے نہیں لے کے آئیں گے آگے یہ لوگ ٹھیک اور نیالے نہیں ہیں چالیس سال سے یہ لگے ہوئے ملک کو برباد کرنے چالیس سال سے یہ وہاں پر تشدد کر رہے ہیں جہاں بھی آپ دیکھ لیں ہر جگہ پہ آپ کی پولیس ملوث ہوتی ہے جرائے میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں ملوث نہ ہو چاہے بچوں کے سامنے والدین کو قطر کیا ہو چاہے کوئی ہاں بھی بھی آپ عوام کو یہ سبز بھاگنا دکھائیں عمران خان صاحب قوانین بنائیں گے قوانین کا کیا فائدہ جب آپ کی پولیس ہی کیس اچھے طریقے سے تیار کر کے پیش نہیں کرے گی کیا کریں گے ایسے قوانین کا کس طرح اب لوگوں کو سزا دیں گے یہ بڑا مشکل کام ہے پہلے آپ کو نیچے سے یہ پولیس آلے ایسے لوگوں کو لانا چاہیے فوج میں سے جو ان کی تربیت کریں اور اس میں ایک چیز اور آپ کو میں بتاؤں کہ فوجی عدالتوں میں کیس چلے ان کے یہ عدالتیں آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکیں گے یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں یہ کوئی میں عدالتوں کی یہ نہیں کر رہا کہ وہ اپنا توہینے عدالت نہیں کر رہا میں بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ فوجی سسٹم سے ملک ٹھیک ہو نیال آئے آپ سیول کے ذریعے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے جو مرضی کرنے کیونکہ یہ قوم اتنی بگڑ چکی ہے کہ یہ جرائم پیشہ افراد بھی ان میں شامل ہیں اب کہتے جی وہ لوکیشن بیجے کہاں پہ آپ کی گاڑی ہے وہ دے جی وہ جا پولیس لوکل پولیس نے ان لڑکوں کو دے دی اور وہ وہاں پہنچ گئے آپ خود اندازہ لگا لے ڈیٹھ دو گھنٹے میں پاس پولیس ٹیشن ہے تو وہ نہیں پہنچ سکے کیونکہ انہوں نے جانا ہی نہیں تھا ان کی مدد کرنے کے لئے یہ بقیدہ ایک کیس سامنے آیا ہے بے شمار کیس ہیں جو سامنے نہیں آ رہے آپ کے اور وہ اس وقت آئے گئے جب آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں گی جس طرح میں نے بتایا لگے نے بیس سال بعد بھی آپ کا یہی رونا ہوگا کہ ہماری پولیس ٹھیک نہیں ہے تیس سال بعد بھی یہ رونا ہوتا جو لوگ کہتے ہیں امیرد پر دنیا قائم ہے خدا تعالیٰ نے اکل بھی دی ہوئی ہے کہ ایک چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی اس کو آپ کس طرح کر سکتے ناظرین یہ آج میں نے آپ کو بات بتائی ہے جو مختصر یہ ہے کہ وہ صفائی بڑی ضروری ہے پولیس کی اور بنیادی چیز یہ ہے ملک کے لیے اس وقت کیونکہ وہاں سے انصاف چلے گا عدالتوں میں بات نہیں آئے گا کار بھر نئے تفسرے کے ساتھ آذر ہوں گے جوڑے نے نائم برزر ٹی وی کے ساتھ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ